یہ بیسری صدی کے آغاز کے وقت تھا اسے ہم پورا کہتے ہیں میڈل ایسٹ بلکہ صرف میڈل ایسٹ نہیں پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا خلافت عثمانیہ لیبیا الجزائر مصر پورا حجاز یمن پورا عراق شام اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت اردن اور لبنان یہ سب یہ شام عرب عراق عرب یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ تھا پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا غداری پر آمادہ کیا انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کیا بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت کے ابھارا انہیں تم ترکوں کے غلام کیوں ہو تمہیں خود حاکن ہونا چاہیے تم کھڑے ہو جاؤ ہم مدد کریں گے تم بغاوت کرو تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جانا یہ بہت ہی ہمارے لئے دردناک علمیہ ہے اس پہلی جنگ عظیم کا کرنل لارنس جیسا شخص برطانوی اس کے امار اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں میں پہلی مرتبہ جب سن باسٹ میں حج کے لئے گیا مدینہ منورہ میں ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے یہ ترکی کے زمانے میں سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینہ تک ریل میں لائن تھی یہ پورا ایک عالم سلطنت عثمانیہ صلح سلطنت نہیں خلافت عثمانیہ پوری پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا یہاں تک کہ سہن حرم میں شہید کیا گیا سیکھ لو ترک یہ جرم تھوڑے نہیں ہے معمول ہی نہیں آج جس کی صدا مل رہی ہے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون سے تھے اب بھی جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ترکی کا قلعہ موجود ہے اوپر پہاڑی کے اوپر حرم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے باب ملک عبدالعزیز اس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی اب تو غالباً وہ بھی گناہ دی گئی ہے اس کے پیچھے پہاڑی پر ترکوں کا قلعہ ہے پرانا اس پر توپیں موجود تھیں جب بغاوت ہوئی ہے جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فوجی ظاہر بات ہے نہتے وہ تھے نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے ان کو وہاں زبا کیا گیا ہے اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو کوئی دن نہ پہن جائے بہرحال یہ غداری ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران اور نہ صرف ترکوں کے عربوں نے کی ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا دو ہیں سب سے بڑے مجرم روح ارضی کے اوپر امت مسلمہ کے طبقات ہمارا پنجابی سپاہی بھی جا کر انگلیزوں کی مدد کر کے ایلن بی کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی شامل تھے یہ خود چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا اس صدی کا لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے چیتڑے ہو گئے ایک انگریز نے لکھا ہے یہ جملہ زہر میں بجا ہوا جملہ کہ تاریخ میں یہ بات سبت ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیئے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پورا عالم یہ تمام علاقہ کس نے فتح کیا تھا یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے پھر ترک آ گئے خلافت عثمانیوں کے پاس چلی گئی لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی اس کو ایک انگریز کرنل نے اور اس نے بغاوت پہ آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹ میں چھرا دھپوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹپنے کر دیئے لیکن جب جنگ ختم ہوئی اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجئے اب انہیں معلوم ہوا کہ ہمیں کیا ملتا ہے ٹکڑے کر دیئے گئے یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز کیونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں بیوادن غیر عزیزہ رہی یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہ دے دی گئی اس کے بعد نجز سے ایک تحریک اٹھی ہے وہ سعودی جو خالدان ہے وہ نجز سے اٹھا ہے نجز میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا وہ تو صرف ریت کے تودے تھے اور کچھ بھی نہیں لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ تو بعد میں تیل برامد ہوا اس کی حیثیت ہو گئی اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھئے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روح ارضی کے نقشے پر ان میں سے ایک وہ ہو گیا لیکن یہ اس وقت ہی بات میں کر رہا ہوں کوئی حیثیت نہیں تھی لہذا اس کو چھوڑ دیا گیا یہ ہے تاریخی پس منظر یہ لکیریں جو کھیجی گئی ہیں یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تخصیم کیا گیا پھر نعرے لگوائے گئے اب شامی ایک علیدہ قوم ہو چکے ہیں مصری ایک علیدہ قوم ہو چکے ہیں عراقی ایک علیدہ قوم ہو چکے ہیں یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا امریکہ اُبھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے اس نے بھی سپورٹ کیا برطانیہ کمزور ہو چکا تھا وہ اتنے بڑے علاقے کو بھول نہیں کر سکتا تھا ہندوستان بھی آزاد ہوا پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے ان کے سینوں سے عربوں کے سینوں سے جو ہیں گویا کہ وہ ہٹے لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا سنجر پیوست کر دیا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں ہمارے انگوٹھے تلے رہے ہیں ہماری پالیسی گوون کرے یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار فرانسی استعمار رفتہ رفتہ ہی ہٹنے شروع ہوئے صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھیکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی یہ ہو گیا لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے اگر کسی طرح ایک کومن ویلت آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے یہ تو ایک قوم ہے اکثر اور بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی جائے شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے باقی تو سب عرب ہیں یہ پورا عالم ایک نسل ایک زبان پورے اتنے رقمے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان یہ تو ایک ہو جائے افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا ایک شخصیت عمری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ تیہ ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آگے آگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا کس نے کیا کر آیا کہاں سے تحلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو اس کی گردن پر کون سوار تھی وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہداد اپنی ایک یہودی دوست کو لڑکی کو اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پسٹول سے شہید کیا ہے جان میں اچھی طرح جان لیجئے جیسے بارہا میں نے ارس کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا لیکن اس کے پوچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پچمنظر ہے اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو پچمنظر کو بھی دیکھنے والی ہو وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے بلکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھکندہ تھا اسے محسوس ہوا شاہ فیصل مذہبی مذہب کا شخص یہ عمر رہا ہے اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا پندازہ کیجئے لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی اس میں وہ آئے سب سے ٹاورنگ پرسنیلیٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خصیص اور بخیل انسان ہیں اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے ادھر بھی مدد ہے ادھر بھی مدد ہے ادھر بھی کام ہو رہا ہے ادھر بھی کام ہو رہا ہے پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیئے تھے لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمال کے لیے لازم تھا